اللہ الرحمن 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 الرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خواللہ کو احد اللہ کو سمن لَمْ يَلِهْ بَنَحْجُولَتْ بَلَمْ يَقُلْ لَهُ بُفُرْ وَنْ تَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو کل بلجے کل بجت بللہ حسن صلواتک علیہ وعلا عبائلی فی حاضر ساعت وفی کل احسان ولیم وحافظم وقائنم وناسرم ودلینم وحولا حتا تسکنکو عزقت وحنمت ودرہو فی حا تبیلہ یا ربا محمد وعال محمد صلح علا محمد وعال محمد اللہ اکم یا مقلق القلوب واللقصان یا مدفل اللیلے والنہار یا محبل الحد والأحرار ربا محمد وحال ربا محمد لگا الہ حسن لکھال اللہ محمد وعالی اللہ محمد وعالی لیدعوض علیہ السلام صلح علا محمد افعل بنا ما انتا احلو ولا تفعل بنا ما نمو احلو یا مولاتی یا فاطمت ہو اگر سینی بدنبل حسین علیہ السلام یا اول خجل رباس یا حجابہ ملوسیق حدرکنی ولا تولکنی بحق فاطمت الزہر ناری تکویل ناری تکویل ناری نشالت ناری نشالت ناری حیدری بابا جے بلند ناری حیدری صلوات فاوازِ بلند اللہ رحمہ صلوات اللہ مقلو صلوات اللہ قبط اللہ باللہ والی علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الزریم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بلا یا ترمیر المحنین الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من الباقین اللہ 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 اعوذ باللہ حسین ب PET حسure والم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بیماری کربلادی بیماری دست کا مالک سبوں شفاہ فرمائے ایک بچہ جس کا نام نجف علی ہے مالک بیماری کربلادی بیماری دست کا اسموں صحتِ قونیت آفرمائے اللہ علیہ وسلم دعا مانے کبولیت واسطے باوزیع اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے باجب علیہ وسلم رات کی گفتگو کا آخری جملہ جو آپ کی سماتوں کی نظر کیا تھا کہ جتنا عظیم نصب حسین ابن علی کا ہے کتنا عظیم نصب سلطان الامبیان کا بھی ہے توجہ فرما ہے آپ بکھرے بکھرے تشریف فرما ہے تھوڑا سا سمٹ جائیں تو جب پھول الگ الگ ہوں تو کوئی قیمت نہیں ہوتی جب اکٹھے ہو جائے تو گلدستہ بنتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے باجب علیہ وسلم سلطان الامبیان کا فرما ہے جس میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے جدا نہیں اور میں حسین سے جدا نہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رات کی گفتگو ان لفظوں پہ ختم ہوئی تھی کہ جتنا عظیم نصب حسین ابن علی کا ہے اتنا عظیم نصب ان بیاء میں سے کسی کا بھی نہیں بلکہ وہ حدیث رات کو بیان کی تھی کچھ جہرے نئے تشریف فرما ہے کہ جس میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہا حسین ابن علی اگر تیرا میرا نصب کے اعتبار سے مقابلہ ہو تو تو مجھ نبی سے بڑھ جاتا ہے نصب کے اعتبار سے چونکہ جتنا عظیم نانا اللہ نے تجھے اطا کیا ہے جتنا عظیم نانا اللہ نے مجھ محمد کو بھی اطا نہیں کیا اور آج کی گفتگو میں میں نے سلطان الانبیاء پر چند جملے آپ کی سماتوں کی نظر کیے تھے تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج بھی دو چار باتیں نبی آزم کے متعلق ہو جائیں اللہ سلام علیکم چونکہ دو موضوع ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے ممروں پر کم پڑا جاتا ہے ایک سلطان الانبیاء کا موضوع ہے کہ جس میں بہت کم پڑا جاتا ہے دوسرا جناب ابو طالب ہے جس پر کم پڑا جاتا ہے تو سلطان الانبیاء کہ جن کی عزت و عظمت کے لیے یہ ایک جملہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن کو پڑھو قرآن کی آیات کو پڑھو پھر پتا چلے گا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے چونکہ مقتب احرِ بیت نے اس نبی کو نبی نہیں مانا جو چالیس سال بعد نبی بنا ہو توجہ فرمال ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور دلیل بھی دیکھے جاؤں گا کہ مقتب احرِ بیت اس نبی کو نبی نہیں مانتے کہ جو چالیس سال کے بعد نبی بنے بلکہ ہم احرِ بیت کے ماننے والے درِ احلِ بیت سے علم کی خیرات لینے والے بابِ مدینہ تُلِ علم کے تروازے سے علم کی خیرات لینے والے ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس کا اپنا اعلان ہو کنتُ نبیًا وَعَادَ وَعَنَ الْمَائِ وَدْدِينَ اللہم صلی اللہم صلی اللہم کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا تو وہ جو فرما رہے ہیں جب ابھی آدم کی مٹی الگ تھی پانی الگ تھا ہوا الگ تھی آگ الگ تھی ابھی کچھ بھی نہیں تھا بلکہ میرے نبی سے پوچھا گیا مولے متقیان مولے متقیان سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ مولا یہ فرمائیں مازا خلق تو آپ کب خلق ہوئے تو وہ جو فرما مازا خلق تو آپ کب خلق ہوئے تو میرے مولا نے مسکر آکے فرمایا کہ دیکھ بھی جو میں نے جواب دینا ہے مجھے ظرف نظر نہیں آرہا مجھے وہ ظرف نظر نہیں آرہا کہ جو جواب کو برداشت کر جائے کہنے لگا نہیں آلی آپ کا دعوے سلونی سلونی قبل انتف کے دونے کہ پوچھ لو کوئی سے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں پوچھ لو کوئی سے میں نے سوال کیا ہے میرے مولا نے مسکر آکے فرمایا اچھا پھر یہ بتاں تیری نظر میں اول خلقت کیا ہے تھوڑا میرا ساتھ دیں گے میرا ساتھ سفر کریں گے تیری نظر میں اول خلقت کیا ہے جب یہ سوال کیا نا کہ تیری نظر میں اول خلقت کیا ہے تو میرے مولا نے جب سوال کیا بندہ مسکر آکے کہنے لگا میری نظر میں اول خلقت آدم ہے لفظ آدم اس کی زبان سے جاری ہوا میرے مولا کی زبان نے حرکت کی بلکہ لسان اللہ نے حرکت کی فرمانے لگے اللہ نے آدم کو دین سے دین کو زبان سے زبان کو موت سے موت کو بہت سے بار کو ظلمہ سے ظلمہ کو روح سے نور کو حرف سے حرف کو آیا سے آدم کو دین سے دین کو زبان سے زبان کو موت سے موت کو بہت سے بار کو ظلمہ سے ظلمہ کو روح سے نور کو حرف سے حرف کو آیا سے آیا کو سورا سے سورا کے لکوتا سے لا شیعہ سے لا شیعہ کو رشیعہ اللہ سے پیدا کیا علی فرمائے اللہ نے ہر چیز کو مشیعہ اللہ سے بینا کیا اپنے سینوں پہ ہاتھ ہرکے علی فرمائے اللہ نے مدام مشیعہ اللہ تو اللہ کی مشیعہ ہم اہلے بیت ہے اللہ نے ہر چیز کو مشیعہ اللہ سے بینا اور جب نبی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ فرمائے آپ کب خلق ہوئے بار کی سمجھ تو آرہی آپ کب دنیا میں تشریف لائے آپ کے نور کو اللہ نے کب خلق کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمائے اول ما خلق اللہ و نوری اللہ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہر چیز سے پہلے کب خلق کیا تاریخ کیا تھی دن کیا تھا مہینہ کونسا تھا سال کونسا تھا میں تو اس کو اپنی زمان پہ یوں کہا کرتا ہوں نہ عرش تھا نہ فرش نہ عرش تھا نہ فرش نہ لہو نہ کلم نہ جنت نہ دوزر نہ آگ نہ ہوا نہ بٹی نہ پانی نہ آفتاب نہ مہتاب نہ آگ نہ آبانی نہ آگ نہ پانی نہ آفتاب نہ مہتاب نہ وائز نہ خطیم نہ مولوی نہ زیکر نہ آدم تھے نہ نور تھے نہ ابراہیم تھے نہ موسیٰ تھے نہ درابی اسمہیم تھے نہ درابی عیشہ تھے نہ ابیاء تھے نہ مرسلین تھے نہ اولیاء تھے نہ نبرہیم تھا نہ مکہیم تھا نہ اسرفیم تھا نہ اسرائیم تھا نہ ملیکہ تھے نہ انبیاء تھے کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا وہ بنانے والا تھا یہ بننے والے تھے وہ بے بیسر تھا یہ بے بیسر بنا وہ لازوار تھا یہ لا زمان بنا وہ لا رہت تھا یہ بے ایک بنا وہ قبی تھا یہ اس کی قفل بنا وہ قریب تھا یہ اس کا قرم بنا وہ خدا تھا یہ نمائنہ خدا بنا وہ اللہ تھا یہ رسول بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محبت الرسول اللہ بنا کچھ بھی نہ تھا بس وہ بنانے والا تھا یہ بننے والے تھے اب میں اتنے پڑے لکھیں مجمع میں ایک سوال کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اللہ نے جس نور اول کو ہر چیز سے پہلے خلق کیا آگ بٹی پانی ہوا زمین و آسمان جنت دوزف ہر چیز سے پہلے جس نور اول کو اس کریم مالک نے اپنے دست قدرت سے اپنی کاملے قدرت سے خلق فروایا اب میرا سوال یہ ہے کیا وہ نور اکیلہ تھا کیا وہ نور اکیلہ تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور تھا آئیے ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں میرے مولا نے فرمایا نبی آزم نے فرمایا انا والیوں من نور الواحد کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں میں اور علی ایک نور کے دو حصے تو پتا چلا جب سے یہ حصہ تب سے یہ حصہ جب سے محمد تب سے علی جب سے محمد تب سے علی کتنے ہو گئے دو ایک نبی آزم ایک علی امرتدہ پھر فرمان ہے الفاتمہ تو بزعاتو منی فاتمہ میرا حصہ ہے فاتمہ میرا جز ہے فاتمہ میرا ٹکڑا ہے کچھ ممبر پہ آنے والے سیوان میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا تردمہ یوں کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے علماء کرام عالم دین تشریف فرما ہے میری بات کی تائید کریں گے اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا ہے فاتمہ میرا جز ہے الفاتمہ تو بزعاتو منی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بلکہ اگر تاریخ اسلام کو دیکھو عربی لغت کو دیکھو گرائمر کو دیکھو تو جگر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قبر لفظ استعمال ہوتا ہے قبر کاف با ڈال اگر یہ فرمانا تھا تو نبی یوں فرما دے الفاتمہ تو بزعاتو کبہ دی فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا فرما فاتمہ تو بزعاتو منی فاتمہ میرا حصہ ہے فاتمہ میرا جل ہے میں نبی ہوں فاطمہ نبوکت کا حصہ ہے میں رسول ہوں فاطمہ رشانت کا حصہ ہے تو نبی نے فرمایا فاطمہ میرا جوزہ ہے میں کل ہوں یہ جوزہ ہے میں کل ہوں یہ جوزہ ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو رکھ آئے گا جوز مکمل ہی تک ہوتا ہے جب جوزہ آگے ملتا ہے کل اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب اس کی ساری جوزیات جب تک مکمل نہ ہو جائیں اس لیے تو وہ حدیثِ قدسی وہ حدیثِ قصہ کا جملہ جس میں میری مخدومہ نے فرمایا تھا فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَا جَمِعَا کہ جب ہم مکمل ہو گئے جب ہم مکمل ہو گئے اچھا کتنے ہو گئے تین مولِ مُتَا کیا جنابِ سیدہ تھنک تو نہیں گئے جنابِ سیدہ جنابِ علی جنابِ محمدِ مصطفیٰ اب تیسرا فرمان اللہ کی نبی نے فرمایا الحسن و الحسین و رحانت آیا حسن و حسین میری خوشبو ہے حسن و حسین میری خوشبو ہیں میں پھول ہوں یہ میری خوشبو ہیں کتنے ہو گئے پانچ ہستیاں جنابِ محمدِ مصطفیٰ علی مرتضی حیدرِ کررہ جنابِ سیدہ توجہ میری طرح جنابِ سیدہ جنابِ حسن جنابِ حسین اب حدیث ہے اپرونہ محمد اوسطونہ محمد آخرونہ محمد کن لورہ محمد ہمارا پیدا بھی محمد ہمارا درمیانی بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہم سارے کے سارے محمد ہم سارے کے سارے محمد تو اوز ذرا اسی مام بارگاہ میں بینکے یہ دعا کرتے ہیں کریم اللہ بے شک آنیاں ہیں سلام آئے اسی حقیقے پہ باؤے دینا کہ اللہ نے ہر جیس سے پہلے ایسے نوروں کو خلق کیا جو دیکھنے میں ایک تھا حقیقت میں جولہ تھے اللہ نے نورِ ابل کو خلق کیا آپ کی جامتوں کو تمام کرنے لگو بس نتیجے کے قریب آگیا اللہ نے نورِ ابل کو خلق کیا خلق فرمانے کے بعد آدم کو خلق کیا اللہ نے نورِ ابل کو خلق کیا آدم کو بنایا آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے اس نورِ ابل کو آدم کی پہشانی میں رکھا پہشانی میں رکھنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ فرشتے رہے مقرب رہے اللہ کی بارگاہ میں رہے لیکن ایک نے کہا میں نہیں کرو گا اللہ نے قرآن میں کیا کیا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ وہ کافرین میں سے ہو گیا تو جائے نا وہ کافرین میں سے ہو گیا میں ارز کروں گا پالنے والے ہم تو آج تک جو سنتے آ رہے ہیں لوگ مختلف قسم کے نعرے لگاتے ہیں فلان کافر فلان کافر فلان کافر فلان کافر ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہم تو کوئی اور عقیدہ بنائے ہوئے تھے ہمارا تو اور نظریہ تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں قریم اللہ یہ تجھے بھی مانتا ہے سر اٹھانا یہ تجھے بھی مانتا ہے تیری رکوبیت کا سجدہ بھی کرتا ہے تیرے سامنے جھکتا بھی ہے تجھے جھکتا بھی ہے تجھے سجدہ بھی کرتا ہے تجھے رکوبی کرتا ہے تیرے سامنے جھکتا بھی ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تُو کافر ہو گیا تُو کافر ہو گیا اب آج کدرت آئے گی میں جانتا ہوں ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے فُلاں خافر فُلاں خافر میں اللہ کہنا کر دھگھرا فتم کرتا ہوں میری نظر میں وہ خافر نہیں جو مجھے چھکتا ہو میری نظر میں وہ خافر نہیں ہے بلکہ میری نظر میں اور میں تمہیں بتاؤں میری نظر میں وہ خافر ہے جو تمہیں بے شک مانتا ہو لیکن جس کو میں منہوں اگر آپ لوں ابلیس اللہ کو مانتا تھا لیکن جس کو اللہ منوانا چاہتا تھا اس کو نہیں مانتا تھا یا جو بھی تک نہیں سمجھ سکے ابلیس اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہیں مانتا تھا تو پتا چلا کہ اللہ کے بنائے ہوئے اسی جملے میں وزن ہے اگر تھوڑی سی دکت فرمائیں گے اپنا بنایا ہوا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا جو عدقار کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتا ہے شہدہ کر لیا نور ابل کو پیشانی میں رکھا بلکل نتیجہ دے رہا ہوں نور ابل کو پیشانی میں رکھے جنہوں نے سیدہ کر لیا وہ مقرب رہے اس نور ابل نے سفر شروع کیا تغیر فرمائے نور ابل نے سفر شروع کیا نور جن پشلوں سے ہوتا ہوا جن اسلام سے ہوتا ہوا نور آ گیا جناب قصہ کے پیشانی میں جناب قلاب سے جناب قصہ نور ہوتا ہوا نور آیا کس پیشانی میں جناب عبد المطلم کے پیشانی میں اگر اس جملے پہ اگر دائیں بھائی دیکھیں گے تو ہمارے مظلم میں دائیں بھائی دیکھنے سے نماز میں فرق آتا ہے تغیر میری طرف کرنا کہ اللہ نے نور ابل کو پیشانی میں رکھا نور نے سفر شروع کیا نور آیا جناب عبد المطلم کے پیشانی میں اللہ نے جناب عبد المطلم کو دو بیتے دیئے ایک کا نام عبداللہ ایک کا نام ابو طالب اللہ نے اس نور ابل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ عبداللہ کی پیشانی میں ایک حصہ جناب عبد المطلم کے بیتے جناب عبداللہ کی پیشانی میں جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا مکہ کی شر زمین پہ محمد مصطفیٰ بن کے ظاہر ہوا اور جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا تو تیرا لگا اہلِ کامر کے شنطر میں حیدرِ قرآن بارد میں ظاہر ہوا جب لوگی نہیں سمجھ سکے جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا تو محمد مصطفیٰ بن کے ظاہر ہوا جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ حیدرِ قرآن بارد میں ظاہر ہوا جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ سلطہ مصطفیٰ بنا جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ سیدہ الہولیہ بنا اور جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ محمد مصطفیٰ بنا اور جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ عبداللہ کی پیشانی میں گیا اتنے عظیم نصب کا مالک ہے حسین کہ جس کے نصب میں جس کے نانے کی عظمت کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ننحال والے جتنے بھی امیروں توجہ ہے جتنے بھی امیروں لین لادوں عربوں پتیوں کھربوں پتیوں بلکہ ڈالروں میں کھیلتے ہوں لیکن پھر بھی ان کی بکت نہیں ہوتی توجہ ہے ہمارے معاشرے کی اپنے معاشرے کی بات کر رہا لیکن اگر ددہال والے ننحال والوں کے پاس پچاس اکر زمین ہے ددہال والوں کے پاس دس اکر زمین ہے ان کی پچاس اکر نہیں نظر آتی ان کی دس اکر آتی ہے یہ معاشرے کی بات کر رہا تو آؤ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو کہ جس کے نانا کا اتنا مقام ہے اللہ نانے اس کے دادے کا کتنا مقام ہوگا اتنے عظیم نصب کا مالک ہے حسین کہ جس کے نانے کا اتنا مقام اگر نانی کو دیکھا جائے تو جناب خدیجہ تلقبرا اتنی عظیم نانی ہے میرے حسین کی کہ ایک دن میرے نبی تھک ہار کے تبلیغ اس لیے دین اسلام کی تبلیغ سے واپس آئے دیکھا جس میں سے خون جاری ہے مخدومہ نے دیکھا مرب پٹی بھی کر رہی ہے مرب پٹی کرتے کرتے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمانے لگی اللہ کے نبی آپ جاتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں مجھ خدیجہ سے دیکھا نہیں جاتا مجھ خدیجہ سے برداش نہیں ہوتا اللہ کے نبی میرے نظر میں اس پورے عرب میں پوری توجہ چاہوں گا اس پورے عرب میں پورے عرب میں کوئی ایسا خاندان نہیں کوئی ایسا فرم نہیں کوئی ایسا مرد نہیں یا اگر اس کو پنیابی میں کہوں تو بی بی نے فرمایا کوئی ایسا دبل نہیں کوئی ایسا خاندان نہیں جو میں خدیجہ کا مکروز نہ ہو جملہ سننا حسین کی نانی کی عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں سادات کی دادی کا عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا فرد نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تحریر موجود ہے لکھا ہوا ہے نام بھی لکھا ہوا ہے جو لیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر پردہ لگوا دیں پردے کے اندر میں بیٹھ جاتی ہوں درمیان میں آپ کرسی بھی چھا کے آپ مسئلت میں تشریف فرما ہو اور اعلان کروا دو او مکہ کے رہنے والوں اے خدیجہ کے نمک خارو اے خدیجہ کے کرزدارو جب سارے آ جائے ایک ایک کا نام پکارتے جاؤ ایک ایک بندہ آتا جائے تجھ نبی کا کلمہ پڑھتا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا جائے جناب خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کی حصد کی قسم آپ کی رشالت کی قسم آپ کی نبوکت کی قسم آپ کی رشالت کا کلمہ پڑھ لیں اسلام پہ احسان ہے تو جناب خدیجہ اتنے عظیم نصب کا مالک ہے اسے کہ اگر نصب کو دیکھا جائے تو انبیاء کی صف میں بھی ایسا کوئی نبی نظر نہیں آتا کہ جو حسین کا مقابلہ کسا اتنے عظیم لیکن شرفات اتنے عظیم نصب دے باوجود کرپلا دے میدان دے تری دن دن پہ اتنے عظیم نصب دا مالک ہے تری ڈی دی پیاس زخم اندوی زخم تلواران دے زخم دیزیاں دے زخم لیکن جڑا ایک زخم حسین دے جگر دے آئی مہین دی چادر دا زخم راتی مجلس مسئلہ بنا لفظاتیں چھوڑا بارا با حرم نوالین یدین کوفے دے ستر بازار تے آکے ہوئیا بارا با حرم دی بیگر نوالین یدین دے زخم اندوی زخم تر بارے پیش لیتا اس نے شام خط لکھی آئے کہ وہ ذہن نو قتل کرا چھوڑے خود یا بھینن نو قید کرا کے کوفے لے آیا ہون داس اگلا کی حکمیں اس علاقے لے شرف آجدان اگلا کی حکمیں ظالم نے واپس خط لکھی آئے کہتیا دو شام بھیج شہداد سر بھیج لٹ کر بلا دی بھیج حکم بلن دی دے رہی انہا بغیر تنے شہداد سر نیزیان دے سوار کیتے سر لے کے زجر بن قیس اور شمر انہا دوان دی کمان دیویج کافلا کوفے دیویج جو شام والے پاسے در ہوئے ہیں تو سو بھی سفر کر دے رہا دیو دنیا دا دستور دستور زمان ہے جدا کوئی بندہ سفر دے جاوے ہیں تے سفر دا دستور ہوں دے ماما چھوٹے چھوٹے بالانو بازو تو پکڑ کے بے رانی جاوے ہیں اللہ کرے میں جملہ سمجھا لما بازو تو پکڑ کے بے رانی جتنی بھی آرام دے سواری ہوئے لیکن ماما بازو پکڑ کے باندیاں ہو سکدے کہ منزل دے وہ اوکھا موڑاوے میرا بال جھننا پوے اس شلال کے دے شریفو کرولا تو لکے شام تا گھیڈا اوکھا سفر نہیں ویر پلانے ماما علی دیا دیا ماما شواران اور اس سفر دے بچ ماما بچیاں نو نہیں بچیاں ماما نو پکڑا ہوئے ہیں اے ظالم کی کردے ہیں اٹھ تیز بھجاؤں مردے کیتے تازیانے چاہ کے اٹھا نو مرندے ہیں کہیں کے بے لے جو ہودا تازیانا ادھا اٹھنو لگے آ ادھا پال نو لگے آ پال مٹی تے جھنپوے آ جنہ مٹی تے جھنے آ مارو گیا کیا سونا بچڑا اللہ دے حوالے سبحان اللہ سبحان اللہ مالک تیرے آن سو قبول فکرماوے ہیں آرالک رولوی ایلی دیا دیا نو اینجل رولان کارجی میں بڑڑی مار جوان پتر دی لاشتے رو دیئے شریف ایک منزل تے مسلمانہ نے پڑاؤ کی تے ڈاڈی گرمی آئی ظالم خیمے لالا منائی لیکن سدانت نو دھپتے بٹھا دے مڑا کتاب دینا فرنا ہو مڑا میں کدینا پڑا ایک ایجا موڑ آئے حسین دی تھی چار سالوں دی سیزادی جدہ تھوڑی جی ایک خیمے دی چھان آئی ہے خیمے دی چھان دے ہوتے سم گئی ہے کمینین حکم آئے جلدی کرو کافلہ ٹورو دیر پہ ہون دیئے شریف ایک انہیں جدہ کافلہ ٹورے ہیں چند قدمتیں جا کے حسین دے سارا علی سانگ رک گئی ہے سارا علی سانگ رکڑا آپ پہ غیرت تازیانہ جا کے سجاد دے گول آئے سجاد میرے بابے دی سانگ نہیں پی ٹر دی جدہ کیا سانگ نہیں ٹر دی سجادہ دن میں نبابے کھڑوں پچھڑ دی ہو وجہ کے سجاد دی آوازہ دی بابا کیوں نے ٹر دا حسین دی آوازہ دی کی میں ٹر دا میرے سینے دا تابیر پچھا رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ حجرکمل اللہ میرے سینے دا تابیر پچھا رہے گئے شریف علی دی انجل لگتی ہے جو میں اب باس زین تو لگتا میرے سینے ویک کیا دی ظالمہ اتنی دی تک میں نا ترسان جب تک میری دی آوازہ آدھے وانی یا تو رک میں بے نا بی بی کمی نا تونہ وانی تیرے تمازیان دی ڈڑی ہوئی سجادہ آلیہ ٹر پہ جنہ چند قدماتے گئے ویکھا کیے ایک بی بی جنبور کا پایا ہوئے چھوٹی جی بچی نو نال لانکے اولے اولے تودی آن دی بچی رون دی آن دی آلیہ سامنے وانج کیا دی مائی تیری مہربانی تیرا شکریہ تین جنگل 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 میری دین میں نو ملائے میں تیرے آکھیں جو دعا کر سک دیا میں دیکھ اجنا سک دی جو میرے بیرا کربلا اگر مدینہ ہو گیا میں تنو مو منگائی نام دی وہا آخر تے بی بی آ دی مائی میں ایک وعدہ کر دیا جدا میدان معاشر ہو سی ماں میری جنگ دروازے تے کھڑی ہو سی میں مانو آف سا تیری جنگ سفارش کری سا وہ سبل آلیہ دی ماں والا تو پردہ ہٹائے اکل مار کیا دیا زینب سنا تیری اجر دی ماں دارا میں پاس دے دن مول گئے میں بگیا چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ عجر کمال اللہ شریف و ٹر پہ کافلہ تری ڈین پورے شام دے بارو کافلہ رکیا رہے کس واجتے سفیر روم آکھے آ او ظالم آج باغی نہیں آئے جنگ آخنا باغی نہیں آئے بغیر شراب دے نشے وے چاکھی آج آج دربار نہیں سجے میں نہ کر دا تیرا میمان دور دا مسافرہ درس آل محمد آدنا جا طال بلا مہور دینا تیرے کے عطبت کھڑا جدہ تھی یا پتر دی شادی ہوئی نہ جن یا اسلام یا جائن سکش یا بے شا کی تا کار لیکن دھول بین باجا ناچ گاڑا نہ کریں پچھ مولی شا بجا کیا ہے تیرا چوتھا امام فرمان دے نچ نال نچ دے رے تور دیا رئی میریا خوپیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نچ نال نچ دے رے تور دیا رئی میریا خوپیاں شریف جدہ اس کمیلیا کہنا ہور لے باغی دینہ پہن بازار سج گئے دربار سج گئے قربلان تو لگ کے کوفا کوفا تو اسکلان اسکلان تو شان دے زندان تک چھتری شار آدھے بچو جتنے سید بیٹھے مافی چھ دے جمل آکھے کہیں منزل تے تو ہڈی دادی یہ نہیں یا کیا میں تھک بی یا منزل تے سوا کیا میں بھوکی یا میں کھان دے منزل تے سوا کیا میں تصوی یا میں پانی دے میں پردی قسم جیت تھی مسلمان نظر آ سان یہ کو جا دی مسلمان میں چادر دے میں تو ہڈے لگی نہیں دے میں وعدہ کر دیا بغار عبور کر کے واپس کر چھڑے میں سوال کر دا پورے مجمت مگدی جو رئی چادر کیا چادر مل گئے نہیں ایک محل آیا عیسائی عیسائی پادری عالم خواب ستے عیسی نبی سر دیوال کھلے ہوئے ادا موڑا اللہ کیا دے جا تیلو ندرہ یاد نے تیرے شار دے بالو مبال زہران دھی جلدی دینا اٹھے تڑک چادر دی گڑ بڑا گڑ بڑا کے بازار چائے اس مور تے آیا جتے علی دیا دیا تا قفل رکے ہوئے آئی شریف سجاد دے چادر دی گڑ آئیے سید سجاد پھپیا چادر آئیے پہلی بی بی دے سر تے چادر آئیے سید سجاد دی آواز آئیے 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 دی بی بی ود تری بی بی ود چوتھی ود پنجوی آجے آخری بی بی دے سر تے چادر نئی آئیے شمر تازی آنا چاہا کے سجاد گول آئے آگیا دے سجاد کہتے گڑو کچھ پھپیا پردہ کروائے میرے امام دی آواز آئیے 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 کر چادر آئیے کیا سورج آئیے آئیے کے ہو پہ آج میرے پھپیا ایک لازا پردہ کر لے آئیے جلدی کر پھپیا آئیے چادر آئیے آمان امام امام خون جوش مار ادھے پاس بے کمی آئیے پھپیا چادر آئیے آئیے سید سجاد دی آواز آدھے کمینہ تو ظلم از ماں میں شبر از مینہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام دی آواز آدھے باکر میری کم تو جولہ ہٹا اس شریف و اس کمینے نے تازیانہ چاہے سید سجاد دی کمینہ پہلا تازیانہ لگئے سجاد دی آواز آدھے کھپی اممہ چادر سبحان بعد دونہ تازیانہ لگئے اکبر دی ماں برو کا سبحان تری جا تازیانہ لگئے کاسم دی ماں چادر سبحان شریف و تازیانے لگ دے آئینے لگ دے آئینے جنا تازیانہ خود دے کھپر زمین پہ دھٹھے تیرے بہنہ دے بھیراوے جو ہر کوئی مرداش کر گئے لیکن چار سالہ دی مہن مرداش نہیں کر سکی سندھ چادر لاکے کھپی دے کدبہ دے سندھ کے اکر بار کیا دیئے تو دے رہ دے میں دے دی مہیا سبحان اللہ سبحان اللہ عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ اما تو دے نہ دے میں دے دی پہیاں فیرا ہکو بچ گئے سندھا دے شریف و آگیاں چھوڑ دیتی ساری گل اس جانتے آگئے جس جانتے آمڑ دے لادیاں نہ ہے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوگے علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلانوں وہ فرمائے دیاں کائنات برباد ہو بنجے آمڑ لیکن علی دی دھیدی جنتی بھی شام نہ آوے آمڑ سبحان اللہ منظر کیڑے تخت اتے بغیرت تخت تلوی پوڑی تے حسین دا سر ایک دیوار دے نہ لکے کھلوٹین علی دیاں نوہ دے دھیاں دو جی دیوار دے نہ لکے کھلوٹین علی دیاں دھیاں دے بھیراوہ دے قاتل حالت کے لیے شرط ہوگے جناب فیزہ فیزہ دی کرتے آلی یا دا متھا آلی یا دی کرتے جناب کھل سون دا متھا وط اسے ترتیب دینا لبیمیاں فیزہ دینا لسجار سجار دینا لباکر باکر دینا لسجار دی چارس ایک قدم چین دیئے وط رکھ دیئے وط چین دیئے وط رکھ دیئے دے رو رو کیا دیئے سجار دست سے ہی مہدہ کتنا کھڑ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عجرکم اللہ بس ایک مندل ود آؤ ایک ویڑ کرا دعا دیوار شریفو اے بے غیرت تخت دے اتے بیٹھا امام مظلوم دے سر دے نا کوئی ایجی پتبیسی کردہ پہ آئی سفیر روم دے گول بیٹھائی آدھے کمینہ دست سے یہ جسنو مرائی یہ دا تعریف تے کرا آدھے یہ دا نام حسین حسین دا نام ہے سفیر روم تخت تو لے آئے یہ دے سامڑے آکے دے جلدی دا ساہی دی مہ دا نام کیا ہے جلدہ کھنا مہ دا نام کیا ہے آدھے موالی علی زہر آدھے یا قطرے شریفو جلد زہر آدھا نام ہے کمینے دے مو دے تماچہ مار کیا دے کمینہ آیا دیوی آدھا آمدھے دیکھ میں دعوت نبی دی نسل جوا میں کتنیا نسل جوا آج بھی لوگ میری مٹی جا کے اکھا دا سرمہ بڑھے دے اوہ کمینہ دلو آیا دی آیا کال رسول دنیا تردر رہے آج ہو دے پتر نو زبا کر چھتے سبحان اللہ اجرکم اللہ بھر شریفو مثل خان نے مثل پڑھنی شروع کی تی ہے ایک ایک باری نام حسین دا اس صلاح کیا لیوں نام کئی کئی باری نام بہین دا دشمن دے دروارے چھ جلدہ کئی باری آئے نام زینہ 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 ایک بینہ بھو کیا دنس بہینو بھرا دنال اتنی محبت آئے مر گئی ہے یا کربلا رہے گئی ہے آدھے نہ موئی ہے نہ کربلا رہی ہے تیرے دربارے چھتے کھلو دیے دربارہ تناہے نا جہ زبانو حرکت دیشا نا جہ زبانو حرکت دیگا دے کتھے کھلو دیے یا نی دی دی آدھے نہ اوہ زینہ 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 دناہ آدھے زینہ آدھ آ آکو 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 آٹ جہا میرے دربارہ فردے دلوڑ کوئی دے جہ لہا آکا آکی آکو آٹ جہا شفائیہ کے آیا کہ آکی آدھے زیفہ آ آ آکو آٹ جہا میرے آکم دا حکامہ آکم دا نام آئے فزلس جو دندل پھیدیا ہے ایدھے پاسے ویکیا دے کمینہ متواس بدکارہ تیرا آکم ہوئی جرا تخت بیٹر لے کر میرا آدم ہوئے جرادت پیار ہوتا ہے مرمیشہ لیکن اکونا اچھا ہے اکونا اچھے تیری گرد زلم کرسا زلم کا نام ہے فضا دیا واضا دیا تو زلم مذبا میں شفرت بہتیا شریف و جنہ زلم کا نام ہے فضا دویہ کاسمہ دے پاس بلد کی تیرہ اکل بار کیا دیا اللہ یہ حکام حد دیا اللہ انہتہ نار میں حسنیں دیا چوکیاں دوڑے دی رہیا اللہ انہتہ نار میں زہرانے بردن دوڑی رہیا اللہ انہتہ نار میں زہرانے پاسے دے پٹیاں بردی رہیا ہاتھوں میں گئی پیچھو آ رہی ہے مگو میری کلیر کے مگنا چاہ دیئے لوڑوں کیا دیا ہوتے کچھ نہ مگ دیا سرہیوں کو دمگ دیا میرے تاکہ دے میں کھلو دی رو زینام دا پر رہا بچ ہند آ دی ہے علی دی دی ہے بدبا شہر بدبا بسم اللہ سبحان اللہ جو ملہ سکتا پیا کرے تھا شریف کو جنا فضا دے ہتھا دے تازی آنے لگنے شروع ہوئے آدھی آدھی کان جنا پر سر لگی ہے فضا دی کان حجوہ دینا پر سی ہے اس والے آدھی آدھی آواز آدھی اب ماں کو ہٹ جا میں راضی ہے اب ماں میں راضی میرا ماما راضی میرے ماما راضی ہے اس والے پھنزر سے جو گھرڈل پھیڑی ہے اگل بار کیا دیا علی دی دی ہے آہستہ بول کے لوگ شرحہ پہ پیدر مہا اور تیرے کامل نے تو علی دی دی ہے شریف کو جو طلبیا ہونیا ہے کیا سفیرے رومے دا بولا ہلا ہے کمینے دے پاسے بے کیا دے تاز کمینہ کیوں مرائے حسینہ اے زلا کے دے شریف کو جنا کے کیوں مرائے حسینہ شرحہ پہ نشیانے بے چاکہ جائے نمار دائی پڑھتا اے زلا کیا دے جنا کے نمار نہیں پڑھتا اس وڑے علی دی دی دیا نے اممہ کیوں ہاتھ جا اممہ ہمنا ہاتھیوں میرے پھیڑا دا کتل پیاں چھپ جائے علی دی دی اکی ودی ہے اکی ود کیا دیا اس کو بھی اپنا تلاتا اوہ کبھی نہ دوبان بد گھر میں شجدت مرا کے آئیاں علی دی 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 نے اے کیا خود بات دیتا ہے حیوان آدیاں گرے آدیاں کھنڈیاں بہت بے یانا اوہ سوڑے علی دی 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 ہے کتا پھا سنجے میں کھا ہے پت کھپے میں کھا سا فیزا کیا آدیاں آدیاں جائے نمار کے بے دیئے پھرا آدیاں کربل آرے گئے آدیاں میاں کھنکی رسان دی ران جا دھاںپا میں گا بہت دیاں گھنگا آدیاں خود بات دیاں اوہ موسیقی